بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا question ہے جی اس ویڈیو کا کہتا ہے if n is natural number then 6n square plus 6n is always divisible by یہ بھی ایک technical question ہے جو کہ algebra کا ایک simple rule کے اوپر depend کرتا ہے کہتا ہے اگر تو n کہتا ہے کہ اگر n ایک natural number ہے تو یہ بتائیں کہ 6n square plus 6n یہ always کس number سے divisible ہوگا 6 سے 6 اور 12 سے یا 12 سے صرف یا پھر 11 سے اس میں جو correct answer ہے وہ تو ہے 6 اور 12 لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے جو expression دیا ہے وہ ہے 6n square plus 6n اس میں سے آپ 6n تو دونوں میں سے common لے سکتے ہیں ہم نے common لے لیا یہاں پہ پیچھے کیا بچ گیا n پلس یہاں پہ بچ گیا 1 سو 6n یہ جو equation تھی یہ بن گئے 6n into n plus 1 اب یہ always divisible ہوگی 6 اور 12 سے دونوں سے because 9 into 9 plus 1 جو ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے 9 into 9 plus 1 is always even سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sorry n into n plus 1 یہ n into n plus 1 جو ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے even ہوتا ہے اب آپ imagine کریں اس میں کوئی بھی آپ value لگا کے چک کر لیں کہ کیا یہ صرف divisible ہوگا 6 کے اوپر یا 12 کے اوپر بھی divisible ہوگا اس کو آپ یہاں سے بھی اس طرح سے چک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے فرض کیا یہ نکالا ہے n میں رکھ دیتا ہوں 3 6 into 3 کیا ہو گیا 18 into n کتنا ہے 3 plus 1 4 18 into 4 18 into 4 کتنا ہو گیا 18,2,36 اور 22 اب 22 جو ہے وہ کتنے کے اوپر divisible ہے 6 کے اوپر بھی ہے اور 12 کے اوپر 12,6 کے اوپر اور 6,12 اور 18 کے اوپر بھی ہے لیکن آپ یہاں پہ option دیکھیں وہ کہتا ہے کہ 6 only نہیں 6 and 12 both yes 12 only no 6 کے اوپر بھی ہے by 18 only no کیونکہ یہ 6 اور 12 کے اوپر بھی ہے اب ذرا دیکھیں اس کو ہم 1 کے اوپر چک کرتے ہیں n,1 ہو 6 into 1 6 into n کتنا ہو گیا 1 1 plus 1 1 plus 1 تو یہ کتنا ہو گیا جی 12 12 12 جو ہے وہ 6 کے اوپر بھی divisible ہے اور 12 کے اوپر بھی divisible ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو expression ہے اس میں اگر n natural number ہو تو یہ جو 6 n square plus 6 n ہے یہ always divisible ہوگا by both 6 and 12 یہ آپ کا ہو گیا answer آگے بڑھتا ہوں 107 into 107 plus 93 into 93 اس کو solve کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے آپ کے 107 کا square plus 93 کا square ایک تو اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ جو ہے وہ اس کو کرنے کا جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیا ہوا ہے 1A square plus B square میں اس کو convert کر دیا ہے اب آپ اس کو یہ کریں کہ 107 کو آپ 100 plus 7 چونکہ بات تو ایک ہی ہے 107 یا 100 جوہ 7 کا square plus 93 کو 100 minus 7 کا square کرنے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس 100 plus square plus 100 minus 7 کا square یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے A square plus B square یہ بن گیا ہے آپ کے پاس اب دیکھیں کہ یہ دونوں جب values ایک جیسی ہوں یہ بن گیا ہے A plus B square اور یہ بن گیا ہے A minus B square تو اس کو جو ہے اگر آپ اکٹھا کریں تو یہ بن جاتا ہے جی یہ فارمولا دیکھیں A plus B square plus A minus B square یہ آپ کے پاس یہ فارمولا بن گیا ہے تو یہ فارمولا اکول ہوتا ہے 2 into A square plus B square اس کو آپ یوں کر لیں 2 into یہ آپ کے پاس کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے A 2 into A square plus B بنتا ہے 7 7 کا square اس کو آپ solve کر سکتے ہیں 200 square ہو جائے 100 0000 plus 7 square 49 یہ بن جائے 100 49 into 2 یہ ہو جائے 1 ہا اس کو 2 سے ضرب دے دیں گے 20 98 یہ آپ answer آج 20 98 جو ہے یہ آپ کا correct answer option c آگے بڑھتے ہیں what will be the remainder کہتا ہے remainder کیا ہوگا جب 67 کی power 67 plus 67 اس کو آپ divide کریں 68 کے اوپر یہ بڑا ہی technical question ہے اس کو آپ دیکھ گا کیسے ہم solve X کی power N plus 1 یہ divisible ہوتا ہے by X plus 1 X کی power N plus 1 یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے X کی power N plus N یہ اس نے دیا ہوا ہے یہ فارم اس نے دی ہوئی ہے جب کہ ہم یہ جانتے ہیں علمجبرہ میں X کی power N plus 1 یہ divisible ہوگا X plus 1 کے ساتھ جب N کیا ہو جب N odd ہو اس نے ہمیں دیا 67 کی power 67 plus 67 اب میں اس فارم کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہوں 67 کی power 67 تو میں نے ایسے ہی لکھ رکھ دیا کیونکہ یہ ہے X کی power N لیکن یہاں 67 جب ہمیں یہاں پہ چاہیے 1 چاہیے so plus 1 بنانے کے لئے 67 plus 1 will be divisible by 67 plus 1 تو کہتا ہے کہ یہ divisible ہو سکتا ہے 67 plus 1 کے ساتھ جو کہ اس نے یہاں پہ کہا کہا تو کیسے ہوگا 68 کے ساتھ اب یہ جو آپ کو اس نے ایکسپریشن دیا تھا 67 کی پاور 67 plus 67 اس کو آپ کو convert کرنا پڑے گا اس format کے اوپر اس کے convert کرنے کا کیا طریقہ ہے 67 کی پاور 67 پلس آگے جو 67 ہے اس کو ہم یوں کریں کہ ایک اس طرح رکھ لیں اب چونکہ جو آپ کی main equation تھی اس میں تھا 67 7 کی پاور 67 پلس 67 اب اس کو convert کر رہے ہیں اس کو ہم نے convert کرنا ہے اس form میں کیونکہ divisible by ہوتا ہے x plus 1 اور وہ تب ہوتا ہے جب n odd ہو 67 کی پاور 67 plus 1 اور یہ کتنا بچ گیا ہم نے ایک لکھا ہے اور پیچھے بچ گیا 66 تو یہ 66 بچ گیا پیچھے کیا رہ گیا 67 plus 1 plus 67 یہ when divided by 68 will give 66 as remainder اب دیکھیں کہ اس کو آپ x plus 1 جو کہ یہاں پہ کیا ہے x 67 plus 1 یعنی 68 ہے 68 کے ساتھ جب آپ اس form کو جب آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس remainder کتنا بچے گا 66 اس 67 کی پاور 67 plus 67 is divided by 68 تو تب جو remainder کیا ہوگا 66 یہ آپ کا correct answer ہے اگے بڑھتے ہیں اس میں یاد رکھنے والی بات x n x n plus 1 divisible ہوگا x plus 1 کے ساتھ جب n کیا ہو odd ہو یہ بات آپ نے یاد رکھ ہے یہاں پہ n کیا تھا یہ اس فارمولے میں آپ نے دیکھا n کیا تھا n odd 67 odd ہے اگر تو even ہوتا تو پھر یہ نہیں ہونا تھا آگے بڑھتے ہیں on dividing a number by 5 کہتا ہے کہ جب ہم نے ایک number کو divide کیا 5 کے اوپر تو ہمارے پاس 3 آتا ہے ریمینڈر میں یعنی آپ نے کسی number کو 5 کے پر divide کیا تو آپ کے پاس 3 numbers جو ہے وہ بچ کے یعنی completely divide نہیں ہوا وہ کیا کہتا ہے what کہتا ہے what will the remainder when the square of this number is divided by 5 کہتا ہے کہ ریمینڈر کیا ہوگا جب آپ اسی number کے square کو divide 5 کے ساتھ اب اس میں آپ نے technically دیکھنا ہے کیسے solve کیا ہوا کہتا ہے ایک number لیں اس number کو divide 5 سے مثال کے طور پر میں x لے x کو divide کیا ہے 5 کے ساتھ تو 3 remainder آتا ہے اس کا طریقے کار یہ ہوگا اس نے کہا ہے letter number b x اور x x کو کسی آپ نے کسی number کے ساتھ divide کیا جب تو فرز کیا k کے ساتھ divide کیا جب اپنے k کے ساتھ اس کو divide کیا تو x تھا 5 k یعنی k کے 5 گنا تھا لیکن اس سے کچھ extra بھی تھا یعنی x کتنا تھا x 5 into k plus 3 اب اس کا مطلب اور نیچے یہاں پہ جب آپ solve کریں تو آخر پہ 3 بچ جائے گا مثال کے طور پہ آپ example دے دیتا ہوں فرض کیا جی آپ کر رہے ہیں 15 divided by 4 4 کو جب آپ divide کریں تو نہیں آپ یوں کریں کہ 4 کو آپ divide کریں 23 کو divide کریں 4 کے اوپر 4 5 are 20 پیچھے کتنا بچ گیا 3 اس کا مطلب ہے کہ 4 اور 23 کا جیسے relation ایسے یہاں پہ x اور جو number ہمیں معلوم نہیں ہے x ہی معلوم نہیں ہے تو یہاں پہ اسی طرح سے کتلق ہے 23 اور 4 کا ہے اس equation میں بھی ہمارے پاس جو number x اس کو جب ہم divide کیا k کے اوپر مثلا k کا ہمیں k کا نہیں پتا کہ کس number کے اوپر ہم divide کر رہے ہیں کیونکہ اس نے کم values دی ہیں کہتا جب ہم نے اس کے اوپر divide کیا تو ہمیں جو ہے کیا ملا dividing x by 5 جب ہم نے x کو 5 کے اوپر divide کیا تو ہم ہمارے پاس کیا آتا ہے remainder کے طور پہ اب اس نے یہ کیا کہ آپ کے پاس equation کیا بن گئی x divided by 5 equals to k plus 3 اب آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ نے x کو divide کیا 5 کے اوپر تو 5 کوئی value تھی یہاں پہ 5 k times x کچھ تھا x کی value ہو سکتا ہے x کیا ہو ہو سکتا ہے x 23 اور آپ نے یہاں پہ k 4 بن رہا ہو آپ نے 20 اور نیچے 3 بچ گیا ہو اور یہ plus 3 یعنی k plus 3 اور جب آپ اس کو لکھیں تو 23 کو آپ اس طرح لکھ رہے ہوں 23 into 5 into k k جو کے 4 میں امید کرتا ہوں فالو کرکے اپنی تیاری کو optimize کر سکتے ہیں ai bot ہے جسے آپ کوئی بھی سوال کرے تو 30 second کے اندر آپ کو جواب ملی جاتا ہے 24 seven teacher کا access ہے live sessions کا پورا schedule ہے تمام وہ چیزیں جو آپ کی تیاری کو پکی بنانے میں آپ کی help کر سکتا ہے اگر آپ